آگئی یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ کا لگ زندہ بار زندہ بار زندہ بار شرط کیا ہے بیش مار بیش مار بیش مار بیش مار بیش مار بیش مار جب میرے آقا علیہ السلام اپنے امتی پہ احسان فرماتے ہیں تو اسے تحفے میں عشق رسول عطا کرتے ہیں اور عشق رسول کمائی نہیں جاتا یہ بارگاہی نموی سے عطا کیا جاتا ہے علماء بیٹھے ہیں بہتر جانتے ہیں کہ عشق رسول کے عداؤں میں نہ کوئی تنقید ہے نہ کوئی تقلید ہے نہ اس میں کوئی فتوہ ہے نہ اس کی کوئی انتہائی ہر عاشق اپنے انداز میں اپنے عشق کا اضحاب کرتا ہے اب غور کریں کوئی کوئی میاں والی کی جیل میں جا کے اپنے عشق کا اضحاب کرتا ہے اور وہاں جا کے کہتا ہے کہ ہوں تو میں امن کا قائل وقت آنے پہ میں طوفان بن جاؤں گا اگر انگلی اٹھی میرے نبی کی ناموس پر میں کلم چھوڑ کے تلوار بن جاؤں گا کوئی اپنے عشق کا اضحاب میاں والی کے جیل میں جا کے کرتا ہے پھر کئی سال گزرتے ہیں غالباً ستر سال کے بعد دوبارہ کوئی الٹی سیدھی بات کرنے کی جسارت کرتا ہے تو کوئی اپنے عشق کا اضحاب اڈیالے کی جیل میں جا کے کرتا ہے اور کہتا ہے جنونِ گردشِ ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں ہم وہ مسلم ہیں جو ظالم کا پنجا طور دیتے ہیں میرے نبی کو توہین کی نظر سلا دیکھو زمانہ جلتا ہے ہم ایسی آنکھے پھوڑ دوستانی زیبکار اب مجھ سے آکے یونیورسٹیز میں یہ پڑھا لکھا طبقہ پوچھتا ہے کہ بھائی جان ہم تو علاموں مولانوں کو نہیں مانتے ہمیں بتا دیجئے کہ کوئی بڑی ہستی میں نے کہا کیا مطلب بڑی ہستی ہمیں بتائی ہے نا پاکستان تو ایک سیکولر سٹیٹ تھی میں نے کہا اچھا تو یہ تم امتاز قادرین کا ذکر کر لیتے ہو تم لوگ کسی اور کا ذکر کر لیتے ہیں میں نے کہا ہاں اور کہتا ہے کوئی تھوڑے سے دلائی کی روشن میں بتا دو نا تم فالو کس کو کر رہے ہو میں نے انہی کے انداز میں جواب دیا میں نے کہا قائد اعظم کو فالو کر رہا ہوں نہیں سمجھا آپ کو کہتا ہے ممتاز قادری کی سپورٹ کر رہے ہو کس کو فالو کر رہے ہو میں نے کہا علم و دین کا کیس کس نے لڑا خیدہ ہے یہ چند مولانے اٹھ کے تو ممتاز قادری رہائی تحریک چلا کے پھر رہے تھے یہ کسے فالو کر رہے ہیں میں نے کہا اقبال کو فالو کر رہے ہیں غازی علم و دین رہائی تحریک کس نے چلائی یہ تاریخی پسے منظر میں توڑا سا بتانا چاہتا ہوں قائد اعظم کے پاس نا سارے بڑے صغیر سے چندہ اکٹھا کر کے لے آئے لوگ کہ علم و دین کا کیس لڑے آپ بڑے بینکے وقیر ہیں آپ نے کہا میں پیسے نہیں لینا چاہتا اقبال سے پوچھ لو اقبال کے پاس گئے انہوں نے کہا میں علم و دین اور رسول اللہ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا یہ عشق کا معاملہ ہے میں عشق میں نہیں آنا چاہتا بیچ میں نہیں آنا چاہتا یہ تو بات کی باتیں ہیں بات میں ہوا کیا کہ قائد کے پاس آئے قائد اعظم کو کہا کہ آپ کیس لڑیں قائد اعظم نے کہا میں کیس لڑتا ہوں البتہ چندہ میں نہیں لوں گا یہ میرے ایمان کا معاملہ ہے یہ مارڈ سکارڈ یہ مارڈرن قائد اعظم سے زیادہ پیاری پرسنیلٹی اس دور میں کسی مارڈرن آدمی کی نہیں تھی ان سے مہنگے پیارے زبردست خوبصورت اور مارڈرن قسم کے پینٹ کوٹ کوئی نہیں پہنتا تھا زبردست قسم کی ٹائکوئی نہیں لگاتا تھا زبردست لیدر کے جوتے کوئی نہیں پہنتا تھا لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جب معاملہ عشق آتا ہے نا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا تعلق کن لوگوں میں ہے عشق اپنے فیصلے پر خود کرتا ہے قائد اعظم گئے کہا علم الدین تم ایک مرتبہ کہتو جب میں نے گستاخ کو قدر کیا تو میں ہوش میں نہیں تھا تو میں تمام ثبوت اور دلائل کی روشنی میں تمہیں رہا کروا سکتا ہوں علم الدین نے کہا جناب والا زندگی سے پہلا کم کیتا ہے جڑا ہوچچ رہ کے کیتا ہے پھر اب یہ تو چھوٹی بات اب بڑی بات بتاتا ہوں کمرے عدالت میں گئے تو جو جج تھا نا وہ انگریز تھا وہ کہتا ہے علم الدین تم نے گستاخ کو قدر کر کے قانون ہاتھ میں لیا تم نے توہین عدالت کی ہے علم الدین کا جواب مورخ نے سنیری حروف میں لکھا کہ جج صاحب جب آپ سے توہین عدالت برداست نہیں ہوتی تو مسلمان توہین رسالت کیسے برداست کر سکتا ہے مل shared سنیری حریق مل shared سنیری حرب مل شاید لو ای cristان اس chợ آدھا مل آدھا بчес آدھا مل آدھا مل آمدھا بس آدھا موسیقی